اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگیر ترین نے کہا ہے کہ اگر مجھے تنگ کیا گیا تو عمران حان مرکزی حکومت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے مزیر اعظم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں سب کو دیکھ لوں گا اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاجہ پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو 14 اپریل 2020 سینئر صحافی عمران یکوب کا کہنا ہے کہ سازشوں نے وزیر اعظم عمران حان کو کہا ہے کہ جنگیر ترین نے کہا ہے کہ اگر چینی سکینڈل میں مجھے پکڑا گیا تو مرکز عمران حان کے ہاتھ سے چلا جائے گا تفصیلات کے مطابق معروف صحافی عمران یکوب کا چینی سکینڈل پر کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران حان اگر کرپشن میں ملوث نہیں تو وہ نا اہلی میں ملوث ہیں انہوں نے کہا ہے اس وقت تک سینئر رہنوان پی ٹی آئی جنگیر ترین کے حلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک محفل میں کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران حان وفاقی وزیر حسر و بختیار کو اس سکینڈل میں پکڑیں گے تو جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا اگر چودری پرویز الہی اور مونس الہی کو پکڑیں گے تو پنجاب ہاتھ سے جائے گا اور اگر مجھے تنگ کیا گیا تو مرکزی حکومت ان کے ہاتھ سے جائے گی سازشوں نے جب یہ بات عمران حان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں سب کو دیکھ روں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا سینئر صحافی کا کہنا تاکہ جنگیر ترین کے حلاف ایسی سازش کی گئی ہے مگر وہ ایک سینئر اور ذکھ سیاستدان ہیں وہ ایسی بات نہیں کر سکتے اس سے قبر بھی اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کچھ روز سے میڈیا پر ایک خبر زیرے گردش ہے جس کے مطابق وزیر اعظم عمران حان نے اساملیاں تحلیل کرنے کے لئے صدر مملکت عارف علوی کو سمری بیج دیا ہے اس حوالے سے جمعے رات کے روز نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے وضاحت کی اور میڈیا پر چلنے والی حبریں بے بنیاد قرار دے دی صدر مملکت کا کہنا ہے کہ آرڈیننز اور دیگر معاملات کے لئے وزیر اعظم ہاؤس سے سمریاں مصول ہوتی رہتی ہیں تاہم سمریاں تحلیل کرنے کے لئے کوئی بھی سمری انہیں مصول نہیں ہوئی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران حان اور ان کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی فیصلہ سازی کے حوالے سے وزیر اعظم اور ان کے درمیان مشاورت جاری رہتی ہے جو لوگ حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں وہ یاد رکھیں گے حکومت اپاہیز نہیں ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ